اس کارکرم میں ہم ایک بہت سندر انجل فش بنائیں گے کاغس کے چوکون سے اس کے لئے آپ پندرہ سینٹیمیٹر بھجا کا ایک چوکور کاغس لیں اور سب سے پہلے اس میں ایک برڈ بیس موڑیں اس کے لئے پہلے کرن موڑیں اس کے بعد کاغس کو گھوما کر کے دوسری کرن موڑیں اور دونوں کرنیں ایک ہی دشاں میں موڑی ہوں اس کے بعد میں ایک مدھریکہ موڑیں اور اس کے بعد میں دوسری مدھریکہ موڑیں اب یہ دیکھیں سارے مول آپ کی پورے ہو گئے اب کاغس کو اس طرح سے کولیپس کریں جس سے کہ وہ چوتھائی بن جائے آپ کو یہاں پر ایک کرن ریکھا دکھائی دے گی اب ایک سائٹ کی بھجا کو آپ بیچ والی کرن تک موڑیں اسی طرح سے دائیں والی سرے کو بھی کرن تک موڑیں کاغس کو پلٹ کر کے آپ اسی پرکریا کو دوبارہ دھوڑھائیں دونوں سروں کو مدھریکہ یا کرن تک موڑیں اب آپ کو اوپر تکونا مکڑ دکھائی دے گا اس کو بھی آپ کس کے موڑ دیں پھر مکڑ کو اٹھائیں دونوں پلوں کو کھولیں اور ایک تہہ کو مکڑ کے آدھار تک اٹھا کر کے اور ان کو اندر کی اور موڑ دیں اور اس سے ایک رومبس ایک برفی جیسے بن جائے گی یہی طریقہ ہے برڈ بیس بنانے کا اسی پرکریا کو ہم پلٹ کر کے بھی دھوڑھائیں گے ایک تہہ کو آپ مکڑ کے آدھار تک اٹھائیں اور پھر دونوں سروں کو اس طرح سے موڑ دیں جس سے کہ دو برفی بن جائے اس کو ہم کہتے ہیں برڈ بیس اور اگامی میں اس کے بعد میں دیکھیں یہ اس کے کھلے سریں ہیں ایک سرے کو کھول کر کے نیچے موڑیں اور اوپر اٹھائیں دوسرے سرے کو بھی آپ پہلے کھولیں اور پھر آدھے میں موڑ کر کے اوپر اٹھائیں اب ان دونوں پلوں کو آپ آدھے میں موڑ دیں یہ بن جائیں گے مشلی کے دونوں ڈینے یا فنس اب ہم مشلی کی پونچ بنایں گے اس کے لئے آپ کاغذ کو پلٹیں اور اوپری سرے کو آپ نیچے تک موڑیں اور پھر بائیں دائیں نردھارت ریکھا تک موڑیں اور پھر ایک ناگ جیسے اٹھا کر کے ایک ترکون موڑ دیں یہ ہماری آدھی پونچ بنے گی اسی طرح سے ہم دوسرا حصہ بنائیں گے پونچ کا پھر ہم نوک کو بائیں اور دائیں موڑیں گے اس کو ناگ جیسے اوپر اٹھائیں گے اور اس کو ایک اور موڑ دیں گے اب دیکھئے پونچ کے دونوں حصے بن گئے دونوں ڈینے بن گئے اور اگر آپ اس موڑ کو آدھے میں موڑیں گے تو مچھلی آپ کو بھرتی بھی نظر آئے گی اس کے دونوں ڈینے اس کی دونوں پونچے مچھلی کا موڑ اب آپ کو بس اس کے اندر ایک آنکھ چپکانی ہے اس سے مچھلی میں ایک دم جان آ جائے گی اب دیکھئے یہ انجل فش ایک دم تیار ہے آپ رنگ برنگے کاغزوں کی انجل فش بنا سکتے ہیں اور اپنے مطروں کو ان کو بھیٹ کر سکتے ہیں